ہماری آج کی ڈیس ہے چیکن اس کے لئے ہم گرم مسالہ لیے ہیں یہ بگھار کے لئے ہے چھویلہ ہے پتہ ہے لانچی ہے چھوٹی لانچی بڑی لانچی لانگ ہے ساہ جیرہ ہے اس کو ہم بگھار میں لیں گے اور یہ پیاج ہے ہم چار پیاج لیے تھے اور یہ لہسن ہے دو پوتھی لہسن لیے ہیں یہ دیکھئے تیل گرم ہو رہا ہے اس میں ہم سرسوں کا آئل لیے ہیں اور اس میں ہم ایک سو پچیس گرام تیل لیے ہیں یہ ایک کلو مٹن کے لیے ہوتا ہے مٹن ہو یہ چیکن ہو ابھی ہم چیکن بنا رہے ہیں یہ دیکھئے ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہین اور یہ سوی مسالے ہم ڈال دیں گے یہ جائے ویتری بس چھوڑ کے سوی مسالے اس میں ہم ڈال دیں گے ابھی ہم گیس ہائی میں رکھے ہیں سلو میں نہیں ہے لیکن اس کو ہم سلو میں پکائیں گے سلو میں پکانے سے تیسٹ جادہ ہی آتا ہے بہت ہی تیسٹی نون بیج بنتا ہے اب اس میں ہم ہاپ چمچ حلدی ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پیاج اس میں ہم پیاج کو دس منٹ بھونج لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے لہسون اور ادرک اس میں ہم پیچ لیے تھے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے کٹوری میں ہم ڈال دیں گے دھنیا تین چمچ ہم اس میں لیے ہیں اور اس میں ہم لیں گے ہاپ چمچ مرچ تیکہ اپنے حساب سے آپ لیجئے اور اس میں ہم لیں گے ہاپ چمچ مرچ تیکہ اپنے حساب سے آپ لیجئے ہلڈی اس میں ہم ایک چمچ ڈال دیں گے ہلڈی اس میں ہم تھوڑا سا ہاپ چمچ ہلڈی لیے تھے بگھار میں اور بگھار میں اگر آپ ہلڈی ڈال دیں گے اس کا کلر بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور اس کو ہم تھوڑا پانی ڈال کے گھول بنا لیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم پھولنے کے لیے رکھ دیئے ہیں کھول کے دیکھنے ہمارا مسالہ گھنجا کی بھی یہ دیکھئے پیاج کلر چینج کر دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ جائویتری اور یہ دھنیا مرچ اور ہلڈی ہے اس کو ہم پھولا لیے تھے پھولا کے ڈالنے میں اگر آپ پھولا کے ڈالیں گے تو ہمارا دھنیا ہلڈی جلے گا نہیں پانی میں ہم پھولا دیں اور اس طرح ڈالنے میں جلتا نہیں ہے اور ہم گیس سلو رکھیں گے سلو میں ہی پکائیں گے مسالہ بھی اور بھونج لیں گے پھر اس میں ہم ڈال لیں گے چیکن اور اس کو ہم ڈھاک کر ہی پکائیں گے یہ دیکھئے کہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چیکن شاہ Reality شاہ شاہ ہمیں ڈال دیں گے نمک نمک اپنے سوادنسار لیں گے اور اس کو ہم گیس لوگ میں پکائیں گے پھائی میں نہیں پکائیں گے اس کو مطالع پہلے سے بھون لیے تھے کیونکہ یہ چکن جلدی پک جاتا ہے اس کو دو دو منٹ میں چلاتے رہیں گے دیکھیں گے کہ مسالہ جلا تو نہیں ہے اور ہمارا مسالہ بھی پرفیکٹ ہے اور اب یہ اور بھونجیں گے ہم اب یہ مطالع ہمارا نہیں بھونجا ہے اب یہ تھوڑا کسر ہے آپ اس طرح بنایئے بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے ہمارا ایک کلو چکن تھا اور اتنے نہ ہم دہی نہیں ڈالیں گے نہ تو ٹماٹر ڈالیں گے سیمپل طریقے سے ہم بنائے ہیں کوئی بھی بنا سکتا ہے اس کو ہاپ چمچ ہم گرم مسالہ لیں گے اس کو بھی ڈال دیں گے اور دیکھیں ہمارا چکن پک چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پوری طرح سے یہ گل چکا ہے بس تھوڑا سا اور بھونجیں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھونج چکا ہے اب اس نے ہم ڈال دیں گے پانی پانی ہم ڈیڑ کی لاسے پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے اوبال آ جانے دیں گے گیس کو ہم سلو رکھیں ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم گیس بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری بیڈیو بند کر تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری بیڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں آپ کو بیڈیو پسند آئے سبسکرائب ملتاقت یقین میڈیو پسند آئے